بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سلانہ انتخابات آسمان جہنگید گروپ کے صدارتی امیدوار میاں روف اتا نے میدان مار لیا ہے میاں روف اتا لہور سے پانسو اٹھاون ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے ہیں حامد خان گروپ کے امیدوار منیر کاکر چار سو چوراسی لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں مزید جان لیتے ہیں ابو بکر تارک سے ابو بکر بتائیے گا آج بلکل سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سلانہ انتخابات میں آسمان جہنگید گروپ کے امیدوار میاں روف نے لاہور سے میدان مار لیا ہے جبکہ میاں روف نے پانچ سو اٹھاون ووٹ لے کر جو ہے وہ آگے رہے ہیں اور جیت کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا گروپ جو ہے وہ قانون کی بلدستی پر کام کرتا ہے جبکہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سلانہ انتخابات میں جو سارا دن ووٹنگ کا عمل جاری رہا صبح ساڑھے آٹھ سے لے کے سبا پانچ تک جو ہے یہ وہ روٹنگ کا عمل جاری رہا اور پانچ تشکتوں پر کل سترہ امیدواروں نے انتخابات میں سارا رہا جب آسمان جہنگید گروپ کے امیدوار میاں روف نے پانچ سو اٹھاون ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے جبکہ حامل خان گروپ کے امیدوار منیرے کاکڑ نے جو ہے وہ چار سو چوراسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے آسمان جنگید گروپ کے امیدوار نے جو ہے وہ انتخابات کا نجات کے بعد گفتو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھ پر اعتماد کیا اور کالے کوٹ کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے ہمارا گروپ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے کام کرتا رہا ہے اور جیتنے کے بعد بھی قانون اور آئین کے بالدستی کے لیے کام کرتے رہیں گے لاہور سے سب سے زیادہ ریجسٹرڈ ووٹوں نے اپنے حق کے رائدہی کو استعمال کرتے ہوئے ووٹ کاسٹ کی ہیں جبکہ کل ایک ہزار اٹھاون ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں جبکہ ووٹوں کی گنتی کے دوران بھکلا کے درمیان تلق کلامی بھی ہوئی اور اس کے بعد الیکشن بوٹ جو ہے انہوں نے ووٹوں کی گنتی دوبارہ کی اور میڈیا کے داخلہ جو ہے وہ ممنوع کیا کمرے میں دوبارہ سے گنتی کرنے کے بعد ووٹوں کا جو ہے یہ سلسلہ جائی رہا اور جو ریزلٹ آیا اس میں جو آسوان جنگیر گروپ کے امیدوار میان راوک ہیں انہوں نے 555 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے اور حامد خان گروپ کے امیدوار منیر اکاکر جو ہے وہ 484 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ٹھیک ہے ابو بکر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ ابو بکر ایف بی آر میں گریڈ بیس اور گریڈ اکیس کے افسران کے تکروں تباتلے کر دیئے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ رباب سکندر کو چیف کلیکٹر سسٹم اپریزمنٹ سسٹم ہاؤس لاہور تائنات کر دیا گیا ہے شہناس مقبول میمبر ایف بی آر ہیڈکوارٹر اسلام آباد تائنات سیما رضا بخاری کو میمبر ایف بی آر کسٹم ہیڈکوارٹر اسلام آباد تائنات کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد علی سے علی بتائیے گا جی ایف بی آر میں وزیراعظم کے منظوری کے بعد گریڈ اکیس اور گریڈ بیس کے چودہ افسران کے تکروں تباتلوں کے پورے ملک میں اس سے اکمہ جاری کی ہے جس میں رباب سکندر گریڈ اکیس کے چیف کلیکٹر سسٹم کلیکٹر انسپورسمنٹ کو لاہور کے چیف کلیکٹر سسٹم اپریزمنٹ میں تائنات کر دیا ہے گریڈ اکیس کے ڈی جی قسطم ریس مینجمنٹ اسلام آباد شیناز مکبولک ممبر ایس بی آر ہیڈکوارٹر اسلام آباد تائنات کیا گیا ہے گریڈ اکیس میں چیف کلیکٹر کسطم سیما رہزا بخاری کو چیف کلیکٹر ناپ اسلام آباد تائنات کیا گیا ہیڈکوارٹر میں جبکہ گریڈ اکیس کے ممبر قسطم آپریشن آباد ہیڈکوارٹر اسلام آباد جنید جلیل خان کو بی جی آپریشن نیندی ایک ازافی چارنج سوپ دیا گیا ہے گریڈ اکیس میں چیف لیکٹر کسٹم اپریزمنٹ لاہور سائمہ شہزار کو ممبر ایبی آر ہیڈکوارٹر اسلامباد تائنہت کیا گیا ہے گریڈ اکیس کی ممبر ایبی آر ہیڈکوارٹر اسلامباد اشاء جواب کو بی جی کسٹم رسک مینجرم اسلامباد تائنہت کیا گیا ہے گریڈ اکیس کے چیف لیکٹر کسٹم بلوچستان کسٹم ہاؤس کوئٹہ یاکوب کو چیف الیکٹر کسٹم اپریزمنٹ کسٹم ہاؤس بلوچستان کوئٹہ میں تائنات کیا گیا ہے گریٹیٹس کے چیف کو الیکٹر کسٹم ایکسپورٹ کسٹم ہاؤس کراچی ارفان و رحمان خان کو چیف الیکٹر کسٹم ایکسپورٹ اینڈ آئیو سٹی کراچی تائنات کیا گیا ہے گریٹ بیس کے چیف الیکٹر کسٹم اپریزمنٹ ساؤت کسٹم ہاؤس کراچی موسیم رفیق اور دی جی آپریشن ٹرانزٹ ٹریڈ کراچی تائنات کیا گیا گیا گریڈ بیس میں دی جی آپریشن آئیو سی اور کراچی قرآن دوگر کو ممبر ایف دی آر آپریشن ہیڈ کوارٹر اسلامباد تائنات کیا گیا گریڈ بیس کے چیف کلیکٹر کسٹم آپریشن کے پی کے کسٹم ہاؤس پشاور جمیل ناصر کو چیف کلیکٹر کسٹم آپریشن اپریزمنٹ ساؤڈ کسٹم ہاؤس کراچی تائنات کیا گیا گریڈ بیس کے چیف ایف دی آر ہیڈکوارٹر اسلامباد حسن ساکیب شیخو چیف کلیکٹر کسٹم آپریشن ائرپورٹ اسلامباد اسلامباد تائنات کیا گیا گریڈ بیس کے ڈائریکٹر خواجہ خورم نائن کو ڈائریکٹر جنرل آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ایف دی آر اسلامباد سے چیف کسٹم آپریشن اپریزمنٹ نار کسٹم ہاؤس پشاور تائنات کیا گیا گریڈ بیس کے کلیکٹر باسد منور آباسی کو کلیکٹر آف کسٹم انفورسمنٹ کسٹم ہاؤس کراچی سے چیف کلیکٹر کسٹم آپریشن انفورسمنٹ اسلامباد تائنات کر کے ان کو پورے ملک کا چارج دیا گیا جی ٹھیک ہے علی اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ علی جنرل اسپطال کا قیدیوں کو علاق مولچے کی بہترین سہولیات کے فراہمی کے لیے اہم اقدام ایم ایس نے اسپطال کے سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی پرنسپل پروفیسر فریز زفر کا کہنا ہے کہ عدالت کے احکامات پر پریزن کمیٹی قیدیوں کے علاج میں تاخیر نہیں کرے گی جنرل اسپطال میں قیدیوں کا علاج جلد اور میرٹ پر ہوگا مزید جان لیتے ہیں سجاد حسین سے سجاد بتائیے گا یہ بالکل جی لاہور جنرل اسپطال سے علاج کروانے والے قیدیوں کے لیے بہت بڑی کچھ قبری ہے کیونکہ ان کے علاج جو ہے وہ تاخیر کا اشکار ہو رہا تھا اور لاہور جنرل اسپطال نے کہتیوں کہ علاج مالجے کی بہترین سولیات کی فراہمی کے لیے اہم اقدام جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے جس کے مطابق انتظام لیاں لاہور جنرل اسپطال نے لاہور کے سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے پریزن ہیلس سروس کمیٹی کے ممبران میں ہیڈ شعبہ ریڈیالوجی پروفیسر ڈاکٹر سائمہ امیر ہیڈ شعبہ پتالوجی ڈاکٹر سائمہ نازش تکلین شامل ہیں اسی طرح پریزن کمیٹی میں اے ایم ایس ڈاکٹر ادنان مسعود اے ایم ایس امرجنسی ڈاکٹر سید جعفر حسین چیف فارمارسیس رابعہ امید اللہ اور مطلقہ یونٹ کا پروفیسر جو ہے وہ شامل ہوگا پرنسپل پروفیسر پریز افر کا کہنا ہے بیٹی ممبران پاہمی روابط کے سسلے میں ہر گد کو جلاس کے انعقاد کے ذمہ دار ہوں گے مطلقہ کمیٹی جلاس کی کاروائی کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت پر پیش کرنے کی ذمہ دار ہوگی ایم ایس لاہور جنرل ہسپیٹل ڈاکٹر فیاد حسین کا کہنا ہے کہ عدالت کے حکمات پر پریز ایم کمیٹی کہتیوں کے علاج میں تاخیر نہیں کرے گی لاہور جنرل اسٹال میں کہتیوں کہ علاج جلد اور میرٹ پر ہوگا کہتیوں کو علاج مالجے کی تمام یسن سہولیات کی فرامی کے لیے حال ممکن نقدمات کو پرویقر لیا جا سکے گا جی ٹھیک ہے سجاد بہت شکریہ دور اے آسٹریلیا زمباوے اور ساؤتھ ایفریقہ کے لیے پاکستان ٹیم کی منجمنٹ کا اعلان پی سی بی کے مطابق جیسن گلیپسی دور اے آسٹریلیا میں پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے نوید اکرم چیما ٹیم مینجر ازر محمود اسسٹنٹ کوچ ہوں گے اور ٹیم نیلسن صرف دور اے آسٹریلیا میں ہائی پرفارمنس کوچ ہوں گے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں دور اے آسٹریلیا زمباوے اور ساؤتھ ایفریقہ کے لیے پاکستان ٹیم کی منجمنٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے پی سی بی کے مطابق جیسن گلیپسی دور اے آسٹریلیا میں پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے اور نوید اکرم چیما ٹیم مینجر ازر محمود اسسٹنٹ کوچ ہوں گے ٹیم نیلسن صرف دور اے آسٹریلیا میں ہائی پرفارمنس کوچ ہوں گے چیرمن پی سی بی محسن نکوی سے وائٹ بال ٹیم کے نئے کپتان محمد رزوان اور نائب کپتان سلمان علی آگا کی ملاقات ہوئی محسن نکوی نے آسٹریلیا اور زمباوے سیریز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا چیرمن پی سی بی نے کہا کہ وائٹ بال ٹیم کی قیادت ایک اعزاز ہے چیرمن پی سی بی سے وائٹ بال ٹیم کے نئے کپتان محمد رزوان اور نائب کپتان سلمان علی آگا کی ملاقات محسن نکوی نے آسٹریلیا زمباوے سیریز کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا چیئرمن پی سی بی موسی نکوی نے کہا کہ وائٹ بول ٹیم کے قیادت ایک عزاز ہے پاکستانی ٹیم کے خلاڑی بات صلاحیت اور پرفیشنل ہیں امید ہے کہ قومی ٹیم اسٹریلیا و زمباوے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی متحد ہو کر کھیلنا اور آخری بول تک لڑنا کامیابی کی زمانت ہے ٹیم اگر ٹیم بن کر پرفارم کرے گی تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا کپتان محمد رزوان اور نائب کپتان سلمان علی آقا نے بھرپور اعتماد کرنے پر چیئرمن پی سی بی کا شکریہ ادا کیا کپتان محمد رزوان نے کہا کہ دورہ اسٹریلیا و زمباوے کے دوران بہترین کارکردگی کے لیے پورازم ہیں قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے چیف اپریٹنگ اوفیسر پی سی بی سلمان نصیر بھی اس موقع پر موجود تھے کپتان محمد رزوان اور نائب کپتان سلمان علی آقا آج دیگر کھلاڑیوں کے ہمراہ اسٹریلیا روانہ ہوں گے فضائی علودگی کا راج پر قرار ہے مجموعی طور پر ائر کوالٹی اینڈکس دو سو سرسر ریکارڈ کیا گیا ہے علودگی کے اعتبار سے لہور دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے سب سے زیادہ شملہ پہاڑی کے علاقے میں چار سو تنتالیس ائر کوالٹی اینڈکس ریکارڈ کیا گیا ہے ڈی ایچ اے فیس فائف کے علاقے میں چار سو دو ایک یو آئی رہا ہے مزید جان لیتے ہیں محمد علی سے علی بتائیے گا حجی شہر لاہور میں فضائی علودگی کا راج اور فضاء اس قدر علودہ ہو چکی ہے کہ ابھی تک لاہور کا ائر کوالٹی اینڈکس ان سے وہ چار سو سے بف کر چکا ہے چار سو تیس چار سو ترتالیس کے قریب شملہ پہاڑی کا ائر کوالٹی اینڈکس ہے جس میں فضائی علودگی جو ذراعات ہے وہ زیادہ ہے ڈی اے فیس فائف چار سو دو ہے گل برگ میں چار سو ہے بڑھا چوک کے علاقے میں تین سو بیس مراتبلی روڈ گل برگ میں تین سو سولان جھوٹان میں دو سو ستانویں اگر مجموعی طور پر بات کیجئے تو دو سو سٹھ سٹھ ہے جو اس وقت مجموعی طور پر گنا چاہتا ہے لیکن جو ائر کوالٹی اینڈکس ہے جو فضاء میں علودگی ہے وہ تقریبا چار سو سے اباوہ سٹھیں بھی فضاء میں سانس لینا بہت مشکل ہے شادمان کے علاقے میں میں موجود ہوں اس علاقے میں بھی شیئرنگ کو سانس لینا میں مشکلات کا سامنا ہے اسی طرح مین فیروزپر روڈ اس کے اطراف کی عبادی رنگ روڈ کی عبادی دھرم پورا فتحگر جتنے بھی کھلے مدانی علاقے ہیں وہ تمام اس وقت فضائی علودگی کی لپیٹ کے اندر ہیں اور حکومت کی جانب سے زلے حکومت کی جانب سے جتنے بھی کارخانے فیکٹری ہیں کچھ انہوں نے گزشتہ روز آپریشن کیا ان کو بند کرنے کے حوالے سے سیل کیے گئے ان کو ہدای جاری کی کہ وہ دوبارہ جن سے فرنس ملے نہ چلائیں لیکن ابھی بھی رات کے اوقات میں چربی گلانے کے کارخانے اور دیگر جتنے بھی فضائی علودگی پھلانے والے فرنس ملے وہ کام کر رہی ہیں متدد کو وارننگ کی گئے یہ بٹے خاص طور پر زگزگ بٹھوں کی اجازت دی گئے لیکن اس کے باوجود بھی لاہور کے اطراب بھی جتنے علاقے ہیں وہ تمام علاقے زگزگ کے بغیر بٹے چلا رہے تھے انٹوکے اس پر بھی حکومت نیکشن لیا ہے قصور روڈ پر بھی حکومت کی جانب سے آپریشن کیا گیا ہے اور اسی طرح مصطفیٰ باد لیلیانی کی سائٹ پر بھی بٹھوں کی پراپر انسپیکشن کی جاری ہے حکومت کا صرف ایک ہی یہ تمام بٹا مالکان سے ان کا یہ مطالبہ کہ وہ فوری طور پر بٹھوں کو زگزگ کریں تاکہ فضائی الودگی میں کمی واقعہ ہو لاہور کی فضاء بالخصوص دل کے مریضوں اور سانس کے مریضوں کے لیے بہت ناساز ہے اس وقت آج سارا دن بھی ہسپٹلز کے اندر دل اور سانس کے مریضوں کو رش دیکھنے میں ہے پھرپڑوں کے مریض دمی کے مریضوں سے ہیں ان کی سیجنسی سموک سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے بہت شکریہ علی وزیراعلا مریم نواز کی سموک کی صورتحال میں جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایہ تمام محکموں کو محولیاتی قوانین پر سختی سے عمل درامت کرنے کا حکم ماس پیننا لاسمی قرار سینئر وزیر مریم اورنگزیب ہنگامی پلین پر نگرانی اور عمل درامت کروائیں کی رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر پنجاب حکومت کا محولیاتی آلودگی کے قوانین پر سخت عمل درامت کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے سینے سبائی وزیر مریم اورنگزیب کو ہنگامی پلین کی نگرانی کی ذمہ داری سونپ دی مریم اورنگزیب نے عوام سے پیل کرتے ہوئے کہا کہ شہری محولیاتی آلودگی کے خلاف جہاد میں بھرپور حصالیں بھارت سے تیز ہواوں سے آنے والی سموک سے بچاؤں میں ہر شہری کو کردار ادا کرنا ہوگا ہر محکمے کو واضح اہداف ٹائم لائن کے ساتھ پہلے سے دیے ہوئے ہیں عمل درامت میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی لاہور میں سیاہ دھویں والی گاڑیاں چمنیاں بند رہیں گی مونجی جلائی تو گرفتاری ہوگی سموک کی شدت میں کمی کے لیے لاہور میں ہنگامی ٹرافک پلین جاری کیا جا رہا ہے وزیراعلا مریم نواز نے صوبے کی تاریخ کا پہلا سموک تدارو کا دس سالہ پلین دیا اور چھے ماہ میں عمل درامت شروع کیا ہے دوسری جانب لاہور میں خراب انجن اور سیاہ دھویں پھلانے والی اڑائی ہزار گاڑیاں بند کر دی گئیں چار سو انتر سے زائد فیکٹریاں سیل اور بھٹے مسمار کیے جا چکے فصلوں کی باقیات جلانے پر تین سو اٹھارہ ایف آئی آرز درج کلاب برزی کرنے والے گرفتار کر لئے گئے کیمرہ ٹیم کے حمرا عبدالقادر لاہور نیوز پنجاب اسمبلی میں سموک کی خطرناک سور اتحال کی گونج سپیکر پنجاب اسمبلی نے بودھ کے روز خصوصی اجلاس طلب کر لیا محکمہ مادنیات میں کرپشن اور اکربہ پروری پر سپیکر برہم متعلقہ وزیر کو ایمان میں حاضر ہونے کی تاقید کردی ریپورٹ کر رہے ہیں حمزہ خرشید سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس پنجاب اور بالخصوص لاہور میں سموک کی صورتحال کی سنگینی پر اظہار تشبیش سپیکر پنجاب اسمبلی نے بودھ کے روز سموک پر خصوصی اجلاس طلب کیا ہے اجلاس میں حکومتی رکن حمیدہ وحیدو دین شادی بیاہ کی تقریبات میں خواجہ سراؤں سے بدسلوکی پر پیش ہونے والی قرارداد کو ترمیم کے لیے کمیٹی کے سپورٹ کر دیا حکومتی ارکان کا موقف تھا کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ زیادتی کے علاوہ جہیز جیسی لعنت کے خلاف بھی ہونے والی قانون سازی پر موسر عمر درامت ہونا چاہیے زیادتی اور بد فیلی بلکہ بعض اوقات انہیں زخمی کرنے اور جان سے مار دینے کے واقعات بھی منظر آر پر آتے ہیں میک میں مادنیات کے غیر قانونی ٹھیکوں اور سڑکوں کو نقصان پہنچانے پر سپیکر پنجاب اسمبلی نے صبح وزیر مادنیات سردار شیر علی گورچانی کو ہر صورت اجلاس میں بلانے کی ہدایت کر دی ایجنڈا مکمل ہونے پر سپیکر ملک محمد احمد خان نے اجلاس بود کی صبح گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا ڈینگی مچھر کے ڈنگ تیز ہونے لگے ہیں راولپنڈی میں ڈینگی کا ایک مریض زندگی کی باسی ہار گیا پنجاب میں مجموعی طور پر ڈینگی کے ایک سو چالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں لاہور میں سات مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی ہے ڈینگی مچھر کے وار جاری ہیں پنجاب بھر میں ڈینگی کے مزید ایک سو چالیس کیسز رپورٹ ہوئے راولپنڈی میں ڈینگی کا ایک مریض جانبھک ہو گیا چوبیس گھنٹے کے دوران راولپنڈی سے ڈینگی کے ایک سو تائیس اور لاہور میں سات کیسز سامنے آئے ترجمان محکمہ صحت کے مطابق اٹک سے ڈینگی کے تین اور فیصلہ بات میں دو کیسز رپورٹ ہوئے چکوال مزفرگڑ اوکارا پاک پتن اور لئیہ سے ڈینگی کا ایک کے کیس رپورٹ ہوا ایک ہفتے میں ڈینگی کے آٹھ سو تراسی جبکہ رمہ سال پانچ ہزار دو سو ستتر کیسز سامنے آ چکے ہیں صبحی وزیر صحت خاجہ امران نظیر نے کہا ہے کہ شہری ایس سو پیس پر عمل درامہ یقینی بنائیں تاکہ ڈینگی وائرس سے محفوظ رہا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بیلال لاہور نیوز انصداد پولیو محیم کا دوسرا روز پہلے روز ستہ لاکھ سے زائد بچوں کو کترے پھلائے گئے ہیں لاہور میں چار لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پھلائے گئی ہے لاہور راولپنڈی اور فیصلہ باد میں محیم سات روز تک جاری رہے گی بچوں کو پولیو کے کترے پھلائیں بچوں کو عمر بھر کی مازوری سے بچائیں انصداد پولیو محیم کا دوسرا روز پہلے روز ستر لاکھ سے زائد بچوں کو کترے پھلائے گئے لاہور میں چار لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین دی گئی راولپنڈی میں دو لاکھ اور ملتان میں تین لاکھ سے زائد بچے پولیو ویکسین سے مستفید ہوئے لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں مہم سات روز جاری رہے گی انصداد پولیو پروگرام کے سربراہ عدیل تصور کا کہنا کہ بقیہ ازلا میں مہم پانچ روزہ ہوگی انصداد پولیو مہم سے وائرس کی افضائش کو رکھا جا رہا ہے مہم نئے پولیو ایمرجنسی پلان کے تحت مناخت کی جا رہی ہے ہیلتھ نے گزرگاہوں پر کترے پلانے کے نظام کو بہتر کرنے کا حکم دیا ہے انصداد پولیو مہم کے بعد تمام ازلا کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بیلال لاہور نیوز